دو مسئلے احکام مسجد کے حوالے سے اور پھر آخر میں ایک حدیث آپ کی خدمت میں عرض کرنی ہے پہلا مسئلہ یہ ہے جیسا کہ کل عرض کیا کہ سونے سے زینت دینا اکثر فقہہ کے نزدیک حرام ہے مسجد کو سونے سے زینت دیں محرابوں میں اس کے ستونوں پر مسجد سونے سے زینت نہ دیں صرف ایک یا چند فقہہ ہیں جن کے نزدیک مکروح ہیں ورنہ اکثر فقہہ کے نزدیک حرام ہیں وہ سونے سے ابھی اگر مسجد میں انسان کی شکل بنائیں یا جانوروں کی شکلیں بنا دیں مسجد میں زینت کے لیے انسانوں کی تصویریں تو ان تصویروں سے سجانے کے سلسلے میں حضرت امام خمینی آیت اللہ مکارم شیرازی آیت اللہ فاظل الانکرانی آیت اللہ وحید خوراسانی ان چاروں کا فتوہ یہ ہے کہ بنابر احتیاط واجب جائز نہیں ہے مسجدوں میں انسانوں کی تصویریں سجانا اور جانوروں کی تصویریں سجانا جائز نہیں ہے آیت اللہ مظاہری کے نزدیک مکروح ہے حرام نہیں ہے آیت اللہ سستانی آیت اللہ خووی آیت اللہ جواد تبریزی اور آیت اللہ زنجانی شبیری زنجانی ان کے نزدیک مستحب ہے کہ ایسا نہ کریں مسجدوں میں تصویریں انسانوں کی اور جانوروں کی تصویریں نہ لگائیں یہ مستحب ہے تو اس کا جو برعکس ہوگا کہ اگر لگائیں تو کراہت ہے مکروح ہے دوسرا مسئلہ مسجد کے دروازے اور مسجد کی کھڑکیاں اور دوسری چیزیں ان کا بیچنا حرام ہے کہ انسان انہیں فروخت کریں حرام ہے اگر مسجد ٹوٹ جائے اور مسجد کو گرا دی جائے مثال یا مسجد بوسیدہ ہو جائے ٹوٹ فوٹ ہو جائے تب بھی ضروری ہے کہ ان چیزوں کو اسی مسجد میں استعمال کریں دروازے کھڑکیاں فرج وغیرہ جو بھی سریعے چیزیں جو ہیں لیکن اگر یہ چیزیں اس مسجد کی کام نہیں آتی ہیں مسجد کو آپ نے بنایا اس زمانے کے حساب سے پرانی مسجد تھی اب جو ہیں پرانی چیزیں تھی اب کام نہیں آتی مثال تو اس صورت میں کہ اگر مسجد کی کھڑکیاں مسجد کے دروازے اور دوسری چیزیں اسی مسجد کی کام نہیں آتی ہیں اسی مسجد کا کام نہیں آتا اس صورت میں حضرت امام خمینی کا فتوہ آیت اللہ سیستانی آیت اللہ خوی آیت اللہ فازل آیت اللہ مکارم شیرازی ان پانچ فقہہ کا فتوہ یہ ہے کہ ضروری ہے کہ کسی دوسری مسجد کو دے دیں جہاں پر یہ چیزیں کام آتی ہوں یہاں کام نہیں آتی اب ڈونڈیں دوسری یہی چیزیں نہ ان کی قیمت قیمت بعد میں پہلے یہی چیزیں اگر قابل استعمال ہیں دوسری کسی مسجد کو دے دیں تاکہ وہاں پہ استعمال ہو سکے وہاں مرمت کا کام آ جائے اگر ممکن نہ ہو یہاں کوئی ایسی مسجد نہیں ہے جہاں یہ چیزیں کام آ سکیں یہ زیادہ پرانی ہو چکی ہیں یا کسی حوالے سے کام نہیں آتی تو اس صورت میں جو ہیں انہیں بیچیں اور بیچ کر ان چیزوں کی جو قیمت ملے گی وہ اسی مسجد پہ خرچیں اسی مسجد کی مرمت کے لئے وہ بھی اب اگر دروازے کھڑکیاں بیچ دیں اب اس مسجد میں رنگ روغن کی ضرورت ہے شیشوں کی ضرورت ہے یا مثال لائٹنگ کی ضرورت ہے تو ان میں خرچیں عیت اللہ وحید خورا سانی کا ایک جملہ اس میں اضافہ ہے یہ کہ اگر اسی مسجد کے بھی وہاں کام نہیں آتی کی ضرورت نہیں ہے تو ممکن نہ ہو تو کسی بھی نیک کام میں آپ خرچ سکتے ہیں ان پیسوں کو کسی دوسری مسجد میں بھی کام نہیں آتی اور اس مسجد میں بھی چیزیں کام نہیں آتی تو بیچیں اگر مرمت کی بھی ضرورت نہیں ہے تو بھی کسی نیکی کے کام میں اسے خرچ کر سکتے ہیں عیت اللہ شبیری زنجانی نے فرمایا کہ اگر دوسری مسجد کے ایک مرمت کے کام بھی نہ آئیں تو ایسی چیزوں پر خرچیں جو وقف کرنے والوں کے مقصد کے نزدیک ہیں جس چیز کے لئے اس نے یہ چیزیں وقف کی تھی اس کے نزدیک ترین جو چیزیں ہیں یا ایسی مسجد میں یا کوئی ایسی ایسے کام ہیں جو مسجد کے امور سے نزدیک ملتی جلتی جو چیزیں ہیں ان میں خرچیں ایت اللہ مظاہری نے فرمایا اگر مسجد خراب ہو تو اس کا بیچنا اور اس کی کھڑکیوں کا دروازوں کا بیچنا بغیر اذن حاکم شرح حرام ہے حاکم شرح رسول ہیں رسول کے بعد امام ہیں اگر امام موجود نہ ہو تو نائب امام ہیں تو ان سے پوچھ کر بیچنا چاہیے جو آیت اللہ مظاہری کے مقلدین ہیں ان کے لئے ہیں کہ اگر مسجد چیزیں بیچنا ہو تو پوچھنا چاہیے کہ پوچھیں کہ ہم یہ چیزیں بیچیں گے اگر اجازت ملے تو پھر بیچنا چاہیے اگر مسجد خراب ہو جائے کہ اس کی تعمیر ممکن نہ ہو تو اسے خراب کر کے دوبارہ بنانا چاہیے اگر مسجد خراب نہ ہو لیکن چھوٹی ہے لوگوں کی ضرورت ہے کہ آپ مسجد کو بڑھا دیں تو ان کا فتوہ ہے کہ ضرورت کے حساب سے مسجد کو آپ توڑیں گرا دیں دوبارہ سے بنا سکتے ہیں آخری مسئلہ اگر مسجد ٹوٹ فور جائے تب بھی نہ اسے بیچا جا سکتا ہے نہ ہی ملکیت اور کسی سڑک میں مسجد کی زمین کو اب کسی کی اور جگہ استعمال نہیں کر سکتے صرف آیت اللہ نوری احمدانی کا فتوہ یہ ہے کہ اگر ولی فقی ولی فقی یعنی ولی عمر مسلمین کسی بہتر مسلحت کی خاطر اگر وہ کہیں کہ اس مسجد کو یہاں سے اس زمین کو جو ہیں ختم کر دیں کسی اور چیز میں شامل کر دیں اس کی جگہ کہیں دوسری جگہ لیں ان کی اجازت سے کسی مسجد کو دوسری چیز میں آپ تبدیل کر سکتے ہیں سڑک میں یا کسی اور ادارے میں یا کسی اور اگر ان کی اجازت نہ ہو تو مسجد کی زمین کو کسی اور چیز میں جو ہیں ہم کنورٹ نہیں کر سکتے تبدیل نہیں کر سکتے ایک حدیث آپ کی خدمت میں عرض کرنی آداب مسجد کے حوالے سے مسجد کے آداب میں ایک عدب یہ ہے کہ مسجد میں آواز بلند مسجد سے جلدی باہر نہ جائیں جو لوگ آتے ہیں دو رکعہ نماز پر جلدی جانے کی کوشش نہ کریں مسجد میں بعض لوگوں کو تھوڑی سی تنگی محسوس ہوتی ہے وہ بھی شاید شیطانی وسوسے ہیں کہ انسان کو مسجد میں رہنے نہ دیں ایک تنگی محسوس جہاں تو وہ جلدی باہر تو مسجد سے جلدی باہر نکلنا مکروح ہے ممکن ہو مسجد میں دیر تک بیٹھنا چاہیے اگر کام نہ ہو اگر کوئی خاص جو ہے مشکل نہ ہو اور کوئی خاص عذر نہ ہو تو مسجد میں بیٹھیں کچھ دیر تک تو اس سلسلے میں ایک حدیث ہے پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عشرون خصلہ تورث الفقر بیس خسلتیں بیس صفات بیس کام ایسے ہیں جن کی وجہ سے انسان میں جو ہیں انسان کے لئے فقر اور تنگ دستی آ جاتی ہے بیس قسم کے امور اگر انجام دیں یہ سب یہ امور سبب بنتے ہیں فقر اور تنگ دستی کے ان میں سے ایک یہی ہے کہ تعجیل الخروج من المسجد ایک یہ کہ انسان جلدی سے مسجد سے نکل جائے باہ آئیں اور جلدی نکل جائیں مسجد سے جلدی نکلنا انسان کے لئے فقر اور تنگ دستی کا سبب ہے تو یہ جو بیس چیزیں آرز کی ان میں ایک چیز یہی ہے اب باقی چیزیں میں فہرست آرز کروں گا تاکہ باقی چیزیں جو جو بیس چیزیں پیغمبر اسلام نے بیان کی ہیں جو فقر اور تنگ دستی کی سبب بنتی ہیں ان میں یہ کہ پہلی چیز بستر سے اوریان اٹھے اور باتروم جائے کچھ لوگ شاید اوریان سوتے ہیں اور وہ وہاں سے نکلیں یا پھر کوئی اور مسئلہت ہے کہ وہ کپڑے پہنے وہاں پھر اتاریں پھر پہنے کہا اوریان جائیں یہ فقر اور تنگ دستی کا سبب ہے کہ باتروم اوریان نہ جائیں رات کو سوئیں صبح اٹھیں اور اوریان باتروم جائیں دوسری چیز یہ ہے کہ حالت جنابت میں کھائیں کہ ابھی انسان جنوب ہے غسل جنابت انجام نہیں دیا تو کھانا پینا مکروح ہے مگر یہ کہ انسان وضو کریں یا پھر وضو اگر نہیں وضو کے بدلے تیمم کریں پھر کھانا پینا اس کے لئے مکروح نہیں ہے اور آیت اللہ سستانی کا فتوہ یہ بھی ہے کہ اگر وضو نہیں کر سکتا مازکم ہوں ہاتھ دولیں تب بھی کراہت کم ہو جاتی ہے تو جنابت کی حالت میں کھانے سے انسان تنگ دست اور فقیر ہو جاتا ہے فقر و تنگ دستی اب جتنی قسم کی تنگ دستی ہے اور فقر ہے وہ آ جاتی انسان پر چوتھی تیسری چیز یہ ہے کہ کھانا کھاتے وقت ہاتھوں کا نہ دونا کہ انسان کھانا کھائیں بغیر ہاتھ دوئے کھانا کھانے سے فقر و تنگ دستی آ جاتی ہے روٹی کے ٹکڑوں کی بے احترامی کرنے سے فقر و تنگ دستی پیدا ہو جاتی ہے کہ دسترخان پر روٹی کے ٹکرے گریں اور بہت سارے لوگ جس طرح بعض جگہوں پر ہم نے دیکھا جو بڑی ہوتلیں ہوتی ہیں وہاں پر پلاسٹک کے دسترخان ہوتے ہیں وہاں سب کچھ اسی طرح لپیٹ کے ٹپ میں ڈال دیتے ہیں اس میں روٹی چاول گوش جو کچھ بھی بچتا ہے گروں میں بھی شاید بعض لوگ بچوں کو بھی بتانا چاہیے کہ چاول کے بارے میں نہیں ہے باقی چیزوں روٹی کے بارے میں خصوصیت کے ساتھ احترام کرنا چاہیے تو روٹی کے ٹکڑوں کی بے احترامی سے فقر تنگ دستی پیدا ہوتی ہے اسی طرح گھر میں لہسن اور پیاز جلانے سے اب دیہاتوں میں ہم نے دیکھا ہے کہ وہاں پہ نظر اتارنے کے لیے پیاز کے چھلکے اور یہ ایسی چیزیں اب یہ کہاں سے آیا معلوم نہیں ہے اس سے بھی جو ہیں فقر تنگ دستی پیدا ہوتی ہے گھروں میں پیاز جلائیں گھر کی چوکھٹ پر بیٹھیں دروازے کی جو چوکھٹ ہیں وہاں بیٹھنا انسان کچھ لوگوں کی عادت ہوتی ہے بیٹھ جاتے ہیں وہاں پہ تو فقر تنگ دستی کا باعث ہے یہ رات کو گھر میں جھاڑو دینا فقر تنگ دستی کا سبب ہے اور گھر میں کپڑے سے جاڑو دے دیں انسان اصل جاڑو چھوڑ دیں پھر کوئی کپڑا اٹھائیں وہ صاف کرنا شروع کر دیں کالین فرش وغیرہ